تو کچھ اپ ڈیٹس ہیں نیوز سے ریلیٹڈ وہ آپ کو بتا دیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں ملزمان پر فرد جرم آئیت کی جانے کی کاربائی ملتوی کر دی گئی ہے تو بابر ملک سے اس کی وزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں اور مزید آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج اس حوالے سے کاربائی ہونی دی ہے یہ کاربائی ملتوی کر دی گئی ہے ملزمان کی حاضری مکمل نہ ہونے کے باعث فرد جرم آئیت کی جانے کی کاربائی ملتوی ہوئی ہے تو بابر ملک ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں اس سے متعلق بتائیے گا جی ساول پنٹین سدادے دیشت گردی کی خصوصی عدالت کے جائجبہ امجد علی شاہ کی عدالت میں یہ سماس ہوئی ہے اور سماس کے موقع پر جی ایچ کیو حملہ کیس کے جو ملزمان ہیں جو ملزمانت پر ہیں جس میں شکر تید ہیں شملی فراز ہے اور عمر ایوب ہے راجہ بچارت اور سمابیہ طائر اور سیگر ملزمان ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ عدالت کی جانب سے جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ذریعہ ویڈیو لنک آج عدالت میں پیش کیے جانے کا حکم جیل حکام کو جاری کیا تھا آج سماس کے موقع پر جو ہے تقریباً دیارہ ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درپاس بھی دائر کی گئی اور بکری جانب بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے بکلہ عدالت میں پیش ہوئے جس میں بابر اوان اور دیگر پینل ان کا شامل تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشتگردی کا مقتمات بنایا گیا ہے یا مقتمات بنایا گیا ہے یہ اس کے شوائد نہیں ہے حقیقت کے بھرکت ہے اور اس کی دہشتگردی کی دفعات حتف کی جائے اور یہ نوٹس جاری کیا جائے اور فرد جمع آئیت کی جانے کی کروائی بھی موقع کی جائے جس پر عدالت کی جانے سے کیونکہ آج فرد جمع آئیت کی جانے کی کروائی اس پر تفعام ملزمان کا حاضر ہونا ضروری تھا ملزمان کی عدب پیشی اور بابر اوان کے دنائل کے باعث عدالت کی جانے سے ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی زیادت بھی گئی ہے اور سمات کم تک ملتوی کی گئی ہے آپ وہ نہیں بتایا گیا لیکن آج فرد جی چیلیں جی بہت شکریہ آپ کا بابر ولی